جی خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at times I have to shake hands with men Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے عذاب سکھائے گئے ہیں اس سے مقصود ایک term ہے میں اس کی بداہت کرتا ہوں صد زریعہ ہوتا ہے صد زریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو تو صد زریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ صد زریعہ کی حکام ہے جو دیئے گئے ہیں عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ عذاب سکھا دیئے گئے ہیں وہ عذاب قرآن نے بیان کر دیئے ہیں اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مسافہ کرنا ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر اور یہ بھی کوئی بہت قوی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافی النسان میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے میں کروں تو اچھا نہیں لگیں گے تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا اس کا تعلق کلچر سے ہے تہذیب سے ہے کسی موقع پر مسافہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھئے یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا تیس فیصد کے قریب جینی رہتے ہیں ان کا لباس ان کا سب بلکل مختلف ہے لیکن بڑی وقار کے ساتھ وہاں ہر لڑکی لڑکا عورتیں مرد سب مسافہ کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے اس کو مذہب کا حکم نہیں بنا رہتے ہیں یہی بڑا کومن ہے کہ جب آپ ہاتھ بلاتے ہیں ہمارے کزنز آپ سے بلتے ہیں کہ درستو شے کے ہینڈز تک رہتا نہیں ہے تو سعودی سٹائل کس ہوتا ہے اس سے کیا اتراز ہے وہ میں دیکھتا تھا ہماری بیگم صاحبہ کچھ ان کا ملاج اس طرح کے بچوں کو چومتی تھی اور میں نے کبھی ان کے ہوت گال سے لگتے نہیں دیکھے اس پہ کیا اتراز ہے تو یہ بالکل غلط ریزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے اور آج کر اس مارڈرن دور کے اندر جو یہ ازمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بےہودہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیئے ہیں میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طفانِ بتمیزی ہے کہ اتنی بڑی ازمائش نے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں بڑا ان پر اور ازمائش آئی کتال کے حوالے سے لیکن جو بے حیائی کا جو طفانِ بتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو ازمائیا جا رہا ہے اس کا تو اشرِ اشیر بھی صحابہ کو نہیں ازمائش میں ڈالا گیا اس وقت میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معملات پہنچ جاتے ہوں گے عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھی اتنی بڑی ازمائش امت پہ آ پڑی ہے اور خصوصا ہمارا جو مارڈرن پڑا لکھا طبقہ ہے اور کیا دیندار اور کیا بے دین لوگ سب کے یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوحہ میں فرق ہی نہیں کرتے یہ دو ٹم سمجھ لیں منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ تیپ آیا لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو اوفیشل بارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں صرف بات تیہ ہو جانے سے یا منگیتر بن جانے سے محرم نہیں بن جائیں گے جب تک نکاح نہیں ہوگا کیونکہ اوفیشل بارڈنگ تو نکاح ہے اور نکاح کے بعد بھی بس اس معاملے میں اس حد تک ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی فیزیکلی الیدگی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو کل کوئی پھوٹ پڑ گی اور کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا کوئی کیس بن گیا تو کوئی بے جائی کی طعمت لگ گئی تو اور سے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں لہذا جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو چاہے کوئی میاں بیوی بھی ہیں نکاح کے بانڈ میں بھی ہیں تب بھی وہ الادہ میں ملاقات نہ کریں جب تک اوفیشل رخصتی نہ ہوئی ہو ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں منگیتر نہ ہو منکوہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بھائیو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں غد بسر جو ہے یہ عربی کی ٹرم ہے غیم باد با سارا غد بسر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا اس پر سور نور کے اندر بڑا زور ہے اور سب سے پہلے غد بسر کا حکم اللہ تعالی نے مردوں کو دیا ہے سور نور کے اندر اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے نگاہیں نیچی رکھیں یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مقتلع کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد سور نور میں ہی آگیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورة الاحذاب کے اندر آئے سورہ النور کے اندر آئے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ڈیٹھ گھنٹے کا علادہ سے ٹاپک ہے یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر اور سورہ الاحذاب کے اندر کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی تھے یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چیرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے خدا کے لیے بھائی قرآن کے مزاج کو سمجھو اللہ کے مزاج کو سمجھو جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چیرہ کھول کے باہر پھرے اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی اسی کو ڈاکٹر زاکر نے کافی کیا اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ لیکن اس نے فتنوں کا دروادہ کھول دیا جیچے عورت کے چیرے کا پردہ ضروری نہیں ہے چیرہ چونکہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں چیرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے ان سے پوچھو جب آپ لوگ کی شادییں ہوتی ہیں تو بغیر چیرہ دیکھیں پسند کرتے ہیں چیرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کونسی چیز زینت ہے وہ کہتے ہیں وہ کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے خدا کے لیے بھئی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چیرے کو نہیں کہے گا چیرہ تو بدرجہ اولہ زینت ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا مولوی کو سمجھنا ہے لادہ بات ہے کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے زد اور ہڑ درمی کی وجہ سے وہ لادہ بات ہے لیکن ایک عام انپڑ جائل آدمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تُو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں وہ تیرے دل میں دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے یہ صحیح ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا یہ بھی ادھار ہے چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے بل اس حوالے سے باقی ہم سات حدیثیں یہاں پر کور کر لیں دوسری حدیث ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی دو مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کرے ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے اجنبی مرد اور عورت خلوت میں اختیار کر سکتے ہیں تیسی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ حدیث تو کنکلور کرنے والی ہے اسلام کا مزاج قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے تو ایسی عورت زانیا ہے اس نے زنا کیا اچھا مجھے بتائیں جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیا اور جو چہرہ اور بار کھور کر باہر نکلے وہ زانیا نہیں ہے اکل کام کرتی بھائی آپ کی مزاج کو سمجھیں یہ تو اسی طریقے سے ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ مام آپ کو اوف تک مت کہو تو کیا مطلب ہے کہ اوف نہ کہو گالی دے لو بے شک مار بھی لو تو کہا جائے کہ نہیں بھئی اوف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ واقعی جیسے تو بہت بڑی ہے تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کر جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیا ہے اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دبٹا بھی لیا ہے تو صرف برکت کے لئے سائیڈ پہ صرف بتانے کے لئے مسلمان سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں تو اس عورت کے پر فتوہ نہیں بدرجہ اولہ اس کے پر یہ فتوہ لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا تو ریلیجن جو ہے وہ بلکل واضح ہے کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لئے ہدایت ہے اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص اب ڈاکٹر زاکر نائک بہت اسلام ان کے لئے ان کی خدمت ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کائی ہے اور وہ شیخ البانی کو انہوں نے فالو کیا حالانکہ شیخ البانی خود اپنے گھر والوں کو وہ چہرے کا بھی پردہ کرواتے تھے لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھ دی کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے انہیں نو کہے چاہیے تھے دو اکھاں انہیں کو کہہ چاہیے دو آنکھیں تو لوگ تو بھانا چاہیے ریلیسیشن کا لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایسا ریلیجن بتائیں کہ بس وہ موڈریٹ سا ریلیجن ہو اس پر حمل کرنا ہے باقی ہمارے گناہوں کا بہت جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ البانی اٹھاتے رہیں گے ہم تو کہہ دیں گے قیامت والے دن کے ڈاکٹر زاکر نائک نے فتوہ دیا تھا کہ شیخ البانی نے فتوہ دیا تھا ہم تو اس کے اوپر چلیں گے کتاب و سنت آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں صحیح بخاری کے اندر جو حدیث عفق ہے امہ عائشہ کے اوپر جو تحمد لگی تھی ماذا اللہ زنا کی اس میں الفاظ ہے جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کے اینڈ پہ سیدہ عائشہ جو پیچھے رہ گی تھی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو کافلہ وہاں سے موف کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیج دے تھے تاکہ وہاں پر پڑاؤ گے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹ دے تھے وہی پر انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ظاہر ہے ان کا ہار گم گیا تھا بڑی ڈیوٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی اس کی اسے ان کے چہرے سے وہ نکاب ہٹ گیا ہوا تھا تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں وہ حضرت عائشہ کا تقوی تھا کال کو آپ کو کہ جناب کوئی داڑی رکھتا تو اس کا تقوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی کوئی داڑی ضروری نہیں ہے آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے تقوی کیا صورت العذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائیس میں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نے تو امت کے لیے رول موڈل بننا ہے امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے کہ شیخ البانی یا ڈاکٹر زاکر نائی کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں کہوں گا کہ یہاں جی مجھے فالو کریں جی میں جو کیامل دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا نہیں کتاب و سنت کے درائل کو دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے تو بالکل کلیر کٹ ہے کہ میں نے آئیشہ کو اس لیے بہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات بارلی سوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے ارز کروں گا چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایہ تھا یہ صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی خود اسے احادیث صحیح کے اندر بھی لے کر آئے اور یہ الموجم القبیر اتبرانی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں جلد بیس ہے اور صفحہ ہے اس کا دو سو بارہ اور انٹرنیشنل نمبر ہے چار سو چھاسی یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبت شاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہیں ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں چار سو چھاسی اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے جسٹ ٹچ کریں اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی کسی غیر مہرم عورت کو ٹچ کرنا اور یہاں تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی بہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدنیوں کے سروں پر ہاتھ پیرتے ہیں بلکہ بیعت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیعت نہیں لی اس پہ بھی الادہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیعت لیا کرتے ہیں کبھی کسی عورت کو سیدہ عائشہ کا بیان ہے مسند امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا غیر مہرم عورت کا اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شخص کسی غیر مہرم عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے وہ لوہے کی کیل ٹھوکنا وہ کم تکلیف دے ہے اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر مہرم عورت کو ہاتھ لگائے تو یہ کالج اور یونیسٹیز کے لڑکے اور لڑکے ہیں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری المسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی تو آپ کو یہ فہم سمجھائے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آت دفعہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے یہ معاف نہیں پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی ایبن کسی شخص کو سر جھکائے میں بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت اس کی پہلی نظر ہو گئی دیکھیں بغیر ہی ہو گئی پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں خدا کے لیے قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں